رحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم کھانے کے عداب کا بیان چل رہا تھا آج اس کے اندر پھر بیان کرتے ہیں انعائشتہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کانا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم یاکلو طعامن فی ستت من اصحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم یاکلو طعامن فی ستت من اصحابی اپنے چھے صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہتے یعنی آپ صلو اللہ علیہ وسلم فی ستت من اصحابی اپنے چھے صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہتے فجا عارابین تو ایک دھیاتی آگیا فَعَقْلَهُ بِلُقْمَتَيِّن تو وہ اس کھانے کو دو لکمے میں کھا گیا جبکہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم اسی لکھانے کو اپنے چھے صحابہ کے ساتھ کھا رہتے ہیں عارابی آگیا اس نے دو لکمہ میں اس کو کھا لیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَا اِنَّهُ لَوْ سَمَّا لَكَفَاكُمْ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَمَا سُنْ لُوْ کہ اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا اگر یہ ان اللہ کا نام لیتا لَكَفَاكُمْ تو یہ پورا جو ہے وہ کھانا تم سب کو کیا ہوتا کافی ہو جاتا اگر یہ اللہ کا نام لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا تو اسے امام ابو داود نے اور امام ترمیدی نے امام ترمیدی روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے یعنی چونکہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس وجہ سے کھانے میں اس کے ساتھ شیطان شریک ہو گیا اور ساری برکت جو ہے اس کی چلی گئی تو بسم اللہ پڑھے بغیر اگر کوئی شخص کھانا کھائے گا تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے اچھا بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے لیکن اگر کوئی شخص ناپاک ہو یا عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو ان سب کے لیے بھی یہ شب کیا ہے سنت ہی رہے گا کہ مگر یہ جو ہے وہ صرف دعا کی نیت سے پڑے گی اور ایسی صورت میں یہ قرآن کی ترابت وغیرہ کی نیت سے نہیں پڑے گی یہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دستر خان اٹھایا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جب دستر خان اٹھایا جاتا جب دستر خان اٹھایا جاتا تو آپ فرماتے تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے حمدن کثیرن یعنی ایسی حمد جو بہت زیادہ ہیں مبارک طیبن اور پاکیز حمد مبارکن فی جس میں برکت دی گئی ہے تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں یعنی بہت زیادہ حمد اور پاکیز حمد جس میں برکت دی گئی غیرہ مکفیین اور کہا کہ اس سے نہ کفایت کی گئی یعنی کھانا یہ ایسا اس سے نہ تو کفایت کی جائے گی ولا مودعین اور نہ ہی اس کو چھوڑا ہی جا سکتا ہے ترق بھی کہا سکتا ہے ولا مستغننانو اور نہ اس کھانے سے بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹیم کھالی ہے اب زندگی بھرکے نہیں ہو گیا ایسا نہ تو اس سے کفایت ہو سکتی ہے کہ ایک بار کھالی ہے تو کافی ہو گیا تو غیرہ مکفیین نہ تو اس سے کفایت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے رب بنا اے ہمارے رب یہاں پر یا اس سے پہلے حساب حرف ندہ مہدوب ہے اور منادہ جب مضافتوں منصوب ہوتا ہے تو رب بنا تو اب یہ کہ کھانے کو ترق بھی نہیں آسکتا اس سے بے نیازی بھی اختیار نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کہ ہر وقت انسان بندہ محتاج ہے کہ وہ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تو یہ حضور علیہ السلام دعا پڑتے ہیں الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیرہ مکفیین ولا مبدین ولا مستغنن عنہ رب بنا اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے سمجھنے آگیا پھر آگے ہیں وعن معاذ بن عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکلا تعامن فقال الحمدللہ اللذی اتعمنی حذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت غفر له ما تقدم من زمبہی حضرت معاذ بن عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکلا تعامن جس نے کھانا کھایا کھانا کھا کر یہ دعا پڑی تمام تعریف اللہ کے لئے اللذی اتعمنی جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا وا رزقنیہ من غیرور مجھے یہ رزق دیا من غیر حول منی میری بغیر طاقت و قوت کے وا رزقنیہ مجھ کو میری طاقت و قوت کے بغیر رزق دیا من غیر حول منی میری طاقت اور میری قوت کے بغیر غفر لہو ما تقدم من زمبی تو اس کے گدشتہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا تو یہ دعا کسی نے پڑھ لی کہ الحمدللہ اللہ تو اس طرح میں اس کی جو ہے قدستہ تمام گناہ کو بخش دیا جائے گا اب یہاں پر ایک دعا یہ ہے اور دوسری جو ہے وہ دعا ہے جو کھانے کے بعد ہم عام طور پر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں دعائیں منقول ہیں اور دونوں دعا کو پڑھ سکتے ہیں اگر کسی نے آپ کو کھانا کھلایا ہے تو اس کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں جس نے کسی نے کھانا کھلایا ہے بہت ساری دعائیں حضور سے منقول نے کھانا کھالے کے تعلق سے تو کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ گناہ کو بخش دینا جو فرمایا گیا ہے تو جہاں پر بھی اس طرح ہوگا گناہ سغیرہ مراد ہوں گے ٹھیک ہے گناہ کبیرہ تو توبہ یا استغفار سے یا اللہ کے فضل سے معاف ہوا کرتے ہیں اسے معمید دعود نے معمید ترمیزی نے روایت کیا فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے چلیں اور پڑھ لیں باب لا يعیب الطعام و استحباب مدحی ایک باب اس بارے میں کہ کھانے کو عیب نہ لگائے اور اس کے تعریف کرنے کے مستحب ہونے کا بیان کھانے کو عیب نہ لگائے کھانے کو عیب نہ لگائے اور اس کے تعریف کرنے کے مستحب ہونے کا بیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا اور اگر پسند نہ ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے یعنی آپ عیب نہیں نکالتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی عیب نہیں نکالتے تھے بلکہ اگر پسند آتا تو کھالیتے نا پسند ہوتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے ہاں اگر کھانا حرام قسم کا ہو تو اس میں ضرور مزمت کی جا اور اسے نہ کھائے جا اب کھانے میں آئیب نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت ہے نمک کم ہے مرچے زیادہ ہو گئی تیز کا ہے پانی بھٹ ڈال دیا بہت سارے آئیب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ مطلب وہ بی بی کو سمجھائے بھی نہیں کوئی کھانا خراب بنا رہی ہے ٹائم میں تو تو اس کو جو ہے وہ کھاتا ہی رہی ہے خراب سے خراب خراب اور کہ اس حدیث پر عمل کر کے مطلب کہ کوئی کھانیوں کا آئیب نہیں لگاتے تھے اور نہ کھانیوں کا آئیب لگایا جائے تو یہ کہ اس انسان کی اصلاح بھی کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اب مدرسوں میں باورچی رہتا ہے وہ کھانا بناتے رہے تو کھاتے رہے کہ آئیب نہیں نکالیں گے تو بتائیے کیسے چلے گا آئیب نکالنے کا مقصد نہیں وہاں پر وہ فیل وقت اس پر کھانے پر آئیب نہ نکالیں جیسے بن گیا لیکن اس پر بعد میں جو ہے اس کی تنبی کیا سکتی ہے کھانا ٹھیک بنایا کر یہاں بہت کمزور رہیاتا ہے یہ ٹھیک رہتا ہے وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعالا اہلو الادمع فقالوا ما اندنا الا خلن فدعا بھی فجعال یاکل ویقول نعم الادمو الخلو نعم الادمو الخلو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سالن نہیں ہے مگر ایک سرکہ ہے ادھو مانے سالن اور سرکہ ہے ہمارے پاس ایک سرکہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بھی اسی کو مانگایا فجعال یاکلو تو آپ کھانے لگے ویقول اور فہماتے جاتے تھے نعم الادمو الخلو کیا ہی اچھا سالن سرکہ ہے کیا ہی اچھا سالن سرکہ ہے اس طرح سے آپ فرمایا رہتے ہیں تو سرکہ جو ہے یہ بہترین ایک گزہ ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا سالن ہے اور اس میں برکت کی بھی دعا کی گئی ہے یعنی ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ سرکہ جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں کیا ہے وہ فرق ابھی فاقہ والا نہیں رہتا ہے تو یہ بھی روایت کی گئی اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ کہ سرکہ کو سالن کھا گیا ہے سرکہ یہ سالن کے درجم آتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا کیا ہی بہترین اچھا سالن سرکہ ہے تو اب اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں یہ سالن نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے جو ہے وہ سرکہ کھا لیا میں سالن نہیں کھاؤں گا اور سرکہ جو ہے روٹی سے سرکہ نہیں کھاؤں گا میں سالن نہیں کھاؤں گا پھر اس نے روٹی سے وہ سرکہ کھا لیا تو اب ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ وہ حانس ہو جائے گا کیونکہ سرکے پر جو ہے وہ سارن کا اطلاق ہوتا ہے بلکہ اسے بہترین سارن بھی کہا گیا چلے اتنا ہو گیا اسے امام ابود علیہ وسلم نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے سلو علی الحبیب